شرح جامی کتاب کا حصہ ہو جائے دعا کرو اللہ تعالی توفیق دے اور ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے کہ ہم کتاب کو اختتام تک مکمل طور پر پڑھ لیں کتاب کا لطفی تب آتا ہے جب انسان اس کو مکمل پڑھ لیتا ہے ابتدا سے انتہا تک اور جان لیتا ہے کہ اس کے اندر مصنف نے کیا کیا باتیں کی ہیں بھئی اور پھر یاد رکھنا یہ شرح جامی میں وہ قدم قدم پر ترکیب کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ترکیب آنی چاہیے اور ترکیب سے پہلے صرف بہت ضروری ہے بھئی جس طالب علم کو صرف آتی ہوگی وہ آرام سے نحو کا بھی ماہر بن جاتا ہے اور جس طالب علم کو صرف اچھی نہ آئے وہ نحوی پوری کوشش بھی کر لے تو اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا تو صرف آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ شروع میں کچھ دن ہم نحوی ترکیب کر لیں گے دس پندرہ سوق تقریباً کر لیں گے نحوی ترکیب کے اور وہ میرا خاص طریقہ ہے ترکیب کروانے کا بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ وہ شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترکیب تو بہت آسان ہے طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ترکیب میں لیکن اس طریقے سے آپ بہترین ترکیب سیکھ جائیں گے آپ کی بہترین بنیاد بن جائے گی اور پھر اس کے بعد جب ہم آگے جامی کو پھر حل کریں گے تو جامی کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اگر آپ کو ترکیب ہی نہیں آتی تو پھر جامی آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ وہ قدم قدم پر ترکیب کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا آج ہم کتاب کا آغاز کریں گے اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ترکیب کے سبق چند دن چلا لیں تاکہ آپ کی بنیادی ترکیب ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم کتاب کو چلائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے تمام اساتذہ اور بزرگوں کا طریقہ ہے وہ کتاب کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ تمام طلبہ بھی پڑھتے ہیں اور بزرگوں کے ہر طریقے میں اللہ نے بڑی برکات انوارات اور رحمتیں رکھی ہیں تو ہم بھی کتاب کے شروع میں اسی طرح دعا پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعصره وتمممه بالخير وبکنستاعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا یا فتاح یا علیم ولا تعصره وتمممه بالخير وبکنستاعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم آمین آمین سم آمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآصحابہ وبارک وسلم اچھا بھئی اب کتاب کی عبارت بھی تھوڑی سی دیکھ لیجئے دیکھئے بھئی کتاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلا آلہ وآصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فہاذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات کافیہ للعلامت المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ بن الحاجب تغمده اللہ بغفرانه واسکنه بحبوحة جنانه نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف حفظه اللہ سبحانه عن مجبات التلهف والتأسف وسمیتها بالفوائد الزیائیه لأنه لهذا الجمع والتالیف کالعلت الغائیه نفعه اللہ تعالى بها والسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل وما توفیقی الا باللہ وحوا حسبی ونعم الوکیل کلام دو قسم پر ہے ایک ہے نظم اور ایک ہے نصر نظم جو ہے اشعار کو کہتے ہیں اور نصر یہ جو عام کلام ہے جو عام کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں خود بھی جو تحریر وغیرہ آپ لکھتے ہیں یہ سب کیا ہے نصر ہے اور نصر کے اندر یاد رکھو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ختم ہوں تو ان کو فقرے کہا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں فقرے فقرے فا ہے قاف دو نقطوں والا را اور گولتا بھئی فقرتن تو یہ فقرے جو ہیں یہ ان کا اختتام اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے جیسے اشعار کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے تو نصر کے اندر بھی اس طرح کیا جاتا ہے بعض وقت کلام کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لائے جاتے ہیں جن کا اختتام ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں ٹکڑے ہیں کلام کے ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں وقف کیا جائے بھئی تاکہ ایک جیسے آواز کے ساتھ ایک جیسے وزن پر ایک جیسے حرف پر یہ ختم ہو ورنہ کہیں پر کچھ اعراب وغیرہ یہ حرکت میں فرق آ جائے گا لیکن جب سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر ایک جیسا ان کا وزن برقرار رہے گا جیسے یہاں پر اگر دیکھو دیکھو اب ملا کر پڑھیں تو یوں پڑھیں گے الحمدلی ولی والصلاة علی نبی وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فہادہی فوائد وافیتن بحل مشکلات الكافیت دیکھا فہادہی فوائد وافیتن فہادہی فوائد وافیتن یہاں پر دیکھو تنوین آرہی یا زمہ ہے اور آگے آرہا ہے بحل مشکلات الكافیت وہاں تا کے نیچے زیر ہے تو دونوں میں دیکھو فرق آ گیا حالانکہ یہ فقرہ ہے فقرے کا اختتام کیا ہے ایک جیسے حروف اور ایک جیسے وزن پر ہوتا ہے تو وزن ٹوٹ جائے گا اگر ہم اس کو یوں پڑھیں فہادہی فوائد وافیتن بحل مشکلات الكافیت توجہ ہے وافیتن پر زمہ بھی آئے گا اور تنوین بھی آئے گی اور کافیہ پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الفلام داخل ہے اور زیر آ جائے گی تو وزن ایک جیسا نہیں رہے گا تو ان میں پھر کیا کیا جاتا ہے ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو تو یوں پڑھیں گے فہادہی فوائد وافیت بحل مشکلات الكافیت دیکھا اوزن بلکل ایک جیسا ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو بہرحال جیسے بھی آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن فقروں میں مناسبت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے طریقہ سارا سمجھ میں آ گیا یہ جامی جو ہے یہ شرعہ ہے کافیہ کی اس کے اندر ایک تو مطن آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرعہ ہوگی مطن جو ہے یہ کافیہ ہے اور کافیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے بھئی علامہ ابن حاجب ابن حاجب رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات جو عام کتابوں میں درج ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں حاجب عربی زبان میں دربان کو کہتے ہیں اور اسی طرح سیکیرٹری کو بھی کہتے ہیں تو عام جتنی اردو کی شروحات آپ اٹھائیں گے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ علامہ ابن حاجب چونکہ دربان کے بیٹے تھے تو اس لئے ان کو ابن حاجب کہا جاتا ہے بھئی حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے بھئی دربان کا معنی تو ہے چوکیدار بھئی جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حاجب کا دوسرا معنی ہے علامہ ابن حاجب کے والد چونکہ اس شہر کا جو گورنر تھا اس کے سیکیرٹری تھے اور یہ بہت بڑا اہدہ ہوتا ہے بھئی دربان کا تو چھوٹا سا اہدہ ہے بھئی اور سیکیرٹری کا بہت بڑا اہدہ ہوتا ہے بادشاہ کا سیکیرٹری بھی بادشاہ کی طرح ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں بھئی اور کسی نے بادشاہ سے ملنا ہو تو سیکیرٹری سے وقت لینا پڑے گا اور وہ نہیں ملائے گا تو بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی وہی وقت بھی دے گا وہی بادشاہ سے ملاقات بھی کروائے گا تو یہ بہت بڑا اہدہ ہے بھئی چونکہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے وہ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہوئے بھئی سمجھ میں آیا اور ہوتا بھی اسی طرح ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ مدرسے میں پڑھنے والے بھئی ظاہر سی بات ہے ان میں سے کوئی تاجیر کا بیٹا ہوگا کوئی دکاندار کا بیٹا ہوگا کوئی اسی طرح اور مختلف کسان کا بیٹا ہوگا لیکن دیکھو یہ کوئی بڑے مناسب نہیں ہیں لہذا اس نام سے طلبہ مشہور نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی گورنر کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہو تو گورنر کا بیٹا ہے آج گورنر کا بیٹا بھی سبق میں تھا یا سبق میں نہیں تھا تو چونکہ ان کے والد کا عہدہ بڑا تھا اونچا مقام تھا گورنر کے سیکیرٹری تھے اور گورنر کا سیکیرٹری بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے گورنر تو اسی لیے وہ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہوئے بات سمجھ میں آگئے تو یہ مطن ان کا ہے بھئی اور بڑا عظیم مطن ہے جس میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا بھئی پورے نح کا خلاصہ اور نچوڑ ایک چھوٹے سے رسالے میں لکھ دیا انہوں نے آپ نے جو کافیہ پڑی وہ تو موٹے موٹے حروف میں لکھی ہوئی ہوگی ایک سطر میں زیادہ سے زیادہ تین چار لفظ ہوں گے اور پورے صفحے پر زیادہ سے زیادہ تین چار سطریں ہوں گی یا پانچ سطریں ہوں گی اگر اس کو عام خط کے ساتھ لکھا جائے تو یہ پوری کافیہ شاید دس بارہ صفحے بھی مشکل سے بنے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دس بارہ صفحوں میں پوری نحو کو سمیٹ دینا اور بڑی ہی خوبصورت عبارت کے ساتھ ایسی کتاب جس نے بے انتہا مقبولیت حاصل کی علماء طلبہ میں تو اس کافیہ کی اشارہ ہے یہ جامی اور یہ بھی بڑی پیاری اور بڑی قیمتی شرعہ لکھی صاحب جامی آگے لکھ لیجئے صاحب جامی کے احوال لکھ لیجئے لکھئے صاحب جامی کے احوال لکھو بھئے آپ کیوں نہیں لکھ رہے کوئی ویسے نہ بیٹھے قلم ساتھیوں سے لو صاحب شرح جامی کا نام صاحب شرح جامی کا نام نور الدین نور الدین ابو براکات ابو براکات عبد الرحمن ابن احمد ہے عبد الرحمن ابن احمد ہے بھئی یہ نام کی ترتیب آپ کو سمجھ میں آرہی ہے نور الدین ابو براکات عبد الرحمن نور الدین جو ہے یہ ان کا لقب تھا یہ کیا تھا ان کا لقب تھا قدیم زمانے میں علماء کو قوم کی طرف سے قوم کی طرف سے اور بادشاہ وغیرہ کی طرف سے مختلف القاب دیے جاتے تھے بھئی بات سمجھ میں آگئے جتنا بڑا عالم ہوتا اسی طرح کا اس کی شان کے مطابق ان کو لقب دیا جاتا تھا اور اسی سے لوگ ان کو ذکر کرتے تھے تو ان کا لقب کیا تھا نور الدین اور یہ ابو البرکات یہ ان کی کنیت ہے بھئی وہ نام جس کے شروع میں اب ام وغیرہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں کنیت تو ابو البرکات کیا ہے ان کی کنیت ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے بھئی اور یہ بیٹے ہیں احمد کے بھئی آگے لکھئے اسی طرح آپ کا لقب عماد الدین بھی ہے البتہ آپ کا لقب نور الدین زیادہ مشہور ہے البتہ آپ کا لقب نور الدین زیادہ مشہور ہے الگ سطر میں لکھ یہ بھئی الگ سطر میں جب بھی لکھیں جب بھی یاد رکھیں ویسے بھی کوئی مضمون لکھیں دونوں طرف کچھ جگہ چھوڑ دیا کریں بھئی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مسلسل لکھیں بڑا برا معلوم ہوتا ہے تو دونوں طرف کوئی ایک ایک انچ جگہ چھوڑ دیا کریں سفے کے اور پھر اس میں پیرے بنایا کریں بھئی ہر دو چار چھے سطروں کے بعد نیا پیرہ بنا دیا کریں نئی سطر سے شروع کیا کریں اور یہ جو پھر نئی سطر شروع کریں اس میں مزید پھر ایک ڈیڑھ کتابوں میں دیکھیں گے جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے آپ کو اسی طرح تحریر آپ دیکھیں گے کہ مختلف پیرے بنے ہوتے ہیں اس طرح کلام کے حصے بن جاتے ہیں کلام کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور تحریر بھی خوشنما معلوم ہوتی ہے آگے الگ سطر لکھ آپ آپ کے والد کا وطن اصلی ایران کا علاقہ اسفہان ہے اسفہان سواد کے ساتھ ہے ایران کا علاقہ اسفہان ہے اسفہان کی ایک بستی اسفہان کی ایک بستی دشت میں دشت بھئی دال شین تا لمبی دو نقطوں والی دال شین اور تا دو نقطوں والی بھئی لمبی تا اسفحان کی ایک بستی دشت میں آپ کے آباؤ اجداد آباد تھے آپ کے آباؤ اجداد آباد تھے پھر کسی وجہ سے پھر کسی وجہ سے آپ کے والد صاحب آپ کے والد صاحب خوراسان کے ایک قصبے خوراسان کے ایک قصبے جام منتقل ہو گئے ایک قصبے جام میں منتقل ہو گئے ایک قصبے جام میں منتقل ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جام اسی نسبت سے آپ جامی کہلاتے ہیں تو جام منتقل ہو گئے افغانستان کا مغربی حصہ افغانستان کا مغربی حصہ خوراسان خوراسان کہلاتا تھا خوراسان کہلاتا تھا آج کل وہ علاقہ آج کل وہ علاقہ جہاں جام بستی ہے جہاں جام بستی ہے وہ افغانستان کا وہ افغانستان کا صوبہ غور کہلاتا ہے وہ افغانستان کا صوبہ غور غین وورا غور کہلاتا ہے تو ملہ عبد الرحمن جامی تو ملہ عبد الرحمن جامی صوبہ غور کی اس بستی صوبہ غور کی اس بستی جام میں پیدا ہوئے جام میں پیدا ہوئے تئیس شعبان تئیس شعبان تئیس بھی دو تین تئیس شعبان آٹھ سو سترہ ہجری آٹھ سو سترہ آٹھ ایک سات آٹھ سو سترہ ہجری مطابق مطابق چودہ سو چودہ عیسوی چودہ سو چودہ عیسوی ایک چار ایک چار عیسوی الگ ستر اسی جام بستی کی نسبت سے اسی جام بستی کی نسبت سے آپ نے اپنا تخلص جامی رکھا آپ نے اپنا تخلص جامی رکھا تخلص بھئی وہ نام جو شعرہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے تخلص سواد کے ساتھ ہے بھئی تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے اور آپ کی جائے پیدائش کی طرف نسبت بھی اور آپ کی جائے پیدائش کی طرف نسبت بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جیسے لاہوری کا کیا معنی لاہور والا لاہور کی طرف منصوب تو جامی آپ کا تخلص بھی ہے اور آپ کے علاقے کی طرف نسبت بھی ہے یعنی جام کا رہنے والا آگے الگ سطر لکھئے آپ کی پیدائش کے چند برس بعد آپ کی پیدائش کے چند برس بعد آپ کے والد صاحب آپ کے والد صاحب اس علاقے کے مشہور شہر اس علاقے کے مشہور شہر ہرات منتقل ہو گئے ہرات منتقل ہو گئے ہرات ہا را علف اور لمبیتا ہرات منتقل ہو گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہیں سکونت اختیار کر لی ہرات میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی ہرات میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی مدرسہ نظامیہ مدرسہ نظامیہ نظامیہ نون ہے اور ضواہ ہے بیتوازوا نظامیہ لکھ لیا ہرات میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی مدرسہ نظامیہ تھی اپنے والد بزرگوار سے اپنے والد بزرگوار سے ابتدائی صرف و نحو پڑھنے کے بعد ابتدائی صرف و نحو پڑھنے کے بعد یہاں پر یہاں پر یہاں پر ملہ جامی کو ملہ جامی کو اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ عالم اسلام کی کہ عالم اسلام کی اس عظیم یونیورسٹی میں اس عظیم یونیورسٹی میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور اساتیزہ سے اور اساتیزہ سے علوم حاصل کریں علوم حاصل کریں بعد میں بعد میں آپ آپ علوم کی تکمیل کے لئے علوم کی تکمیل کے لئے سمرقند بھی تشریف لے گئے سمرقند سین می مرا قاف نون دال بعد میں آپ علوم کی تکمیل کے لئے سمرقند بھی تشریف لے گئے سمرقند بھی تشریف لے گئے آگے الگ سطر میں لکھئے آپ کے آپ کے اساتیزہ میں آپ کے اساتیزہ میں خواجہ علی سمرقند بھی شامل ہیں بھی شامل ہیں لکھ لیا آپ کے اساتیزہ میں خواجہ علی سمرقند بھی شامل ہیں جو شاگرد تھے میر سید السند کے جو شاگرد تھے میر سید السند کے میر سید السند تو آپ جانتے ہیں بھئی نحمیر کتاب آپ ان کی پڑھ چکے ہیں بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھئی آگے لکھئے اسی طرح مولانا شہاب الدین محمد جاجری جیم علف جیم رایا اسی طرح مولانا شہاب الدین محمد جاجری بھی آپ کے اساتیزہ میں سے ہیں بھی آپ کے اساتیزہ میں سے ہیں یہ شاگرد تھے یہ شاگرد تھے علامہ علامہ سعد الدین سین عیندال علامہ سعد الدین تفتازانی کے تفتازانی تفتازان دونوں جگہ تا دو نقطوں والی ہے بھئی علامہ سعد الدین تفتازانی کے یہ علامہ سعد الدین تفتازانی بھی بھئی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی بہت سی کتابیں داخلے درس ہیں ایک کتاب آپ شرح تہذیب پڑھ چکے ہیں سالسہ میں اس کا جو متن ہے تہذیب وہ علامہ تفتازانی کا ہے بھئی اسی طرح مختصر المعانی آپ خامسہ میں پڑھیں گے وہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی کی ہے اور اسی طرح آپ شرح عقائد پڑھیں گے وہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی کی ہے تو ان کی کئی کتابیں داخلے درس ہیں اسی طرح توزی تلویہ ہے بھئی آگے لکھئے اسی طرح اسی طرح مولانا جند اصولی مولانا جند اصولی جیم نون دال مولانا جند اصولی بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے اسی طرح مولانا جند اصولی بھی آپ کے اساتذہ میں سے تھے یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملاجامی کو اللہ جل شانہو نے بے انتہا زہانت و فطانت نصیب فرمائی تھی بے انتہا زہانت و فطانت نصیب فرمائی تھی یہ مشہور و معروف اساتذہ بھی یہ مشہور و معروف اساتذہ بھی آپ کی زہانت پر آپ کی زہانت پر حیرت کا اظہار کرتے آپ کی زہانت پر حیرت کا اظہار کرتے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بہت ذہین تھے یہ بھئی اللہ نے ان کو عجیب ذہن نصیب فرمایا تھا بھئی یہ ان کے اساتذہ بڑے بڑے جبال العلوم ہیں لیکن یہ بھی ملاجامی کی زہانت پر حیران رہ جاتے تھے بھئی اللہ نے ان کو ایسا ذہن نصیب فرمایا تھا آگے لکھئے الگ سطر تکمیل علوم کے بعد تکمیل علوم کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ خواب میں خواب میں آپ کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی آپ کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جنہوں نے آپ کو نصیحت کی جنہوں نے آپ کو نصیحت کی کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام کر کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام کر ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرو ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرو چنانچہ ملہ جامی نے چنانچہ ملہ جامی نے اس زمانے کے عظیم ولی اللہ اس زمانے کے عظیم ولی اللہ خواجہ عبید اللہ خواجہ عبید اللہ احرار احرار علف حا ہے حا را علف را اس زمانے کے عظیم ولی اللہ خواجہ عبید اللہ احرار کی بیعت کر لی کی بیعت کر لی اور ان کے حلقے سلوک میں داخل ہو گئے اور ان کے حلقے سلوک سلوک سین لام باؤ اور چھوٹا کاف ہے اور ان کے حلقے سلوک میں داخل ہو گئے اور ان کے حلقے سلوک میں داخل ہو گئے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمہ اللہ کی صحبت کی صحبت اور ان کے فیوز و برکات نے بہت جلد آپ کو روحانیت کے اعلی مقام پر پہنچا دیا اسی طرح ملہ جامی رحمہ اللہ نے ملہ جامی رحمہ اللہ نے شیخ سعد الدین کاش غری شیخ سعد الدین کاش غری رحمہ اللہ رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے مشایخ اور دیگر بڑے بڑے مشایخ سے بھی استفادہ کیا دیگر بڑے بڑے مشایخ سے بھی استفادہ کیا آگے الگ سطر بھئی علوم و فنون میں علوم و فنون میں اللہ جل جلالہ نے اللہ جل جلالہ نے ملہ جامی کو ملہ جامی کو بڑا اونچہ مقام نصیب فرمایا تھا علمِ تفسیر علمِ حدیث علمِ تفسیر علمِ حدیث علمِ صرف علمِ نحو علمِ منطق علمِ تفسیر علمِ حدیث علمِ تفسیر علمِ حدیث علمِ صرف علمِ نحو علمِ منطق علمِ حیعت علمِ حیعت بڑے ہاں دو آنکھوں والی یا اور پھر حمزہ اور پھر لمبی تا ہے علمِ حیعت یہ ستاروں وغیرہ کا جو علم ہے علمِ فلقیات جس کو کہتے ہیں علمِ حیعت علمِ عدب علمِ عدب شعر و شاعری شعر و شاعری اور تصوف میں اور تصوف میں ساد کے ساتھ ہے تصوف اور تصوف میں آپ بہت بلند مقام رکھتے تھے میں آپ بہت بلند مقام رکھتے تھے جس کا اندازہ جس کا اندازہ آپ کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کی زندگی میں ہی آپ کی شہرت آپ کی شہرت پورے عالمِ اسلام میں پھیل گئی تھی کیا لکھا آپ کی زندگی میں ہی آپ کی شہرت پورے عالمِ اسلام میں پھیل گئی تھی علماء و طلباء کی زبانوں پر علماء و طلباء کی زبانوں پر آپ کے صوفیانہ اشعار آپ کے صوفیانہ اشعار جاری تھے آپ کے صوفیانہ اشعار جاری تھے الگ سطر علماء نے علماء نے مختلف علوم و فنون میں مختلف علوم و فنون میں آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی تصانیف کی تعداد چوون ذکر کی ہے چوون بھئی پانچ چار چوون ذکر کی ہے جبکہ بعض علماء جبکہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی تصانیف کی تعداد کہ آپ کی تصانیف کی تعداد اسی سے زیادہ ہے اسی بھئی آٹھ سفر اسی سے زیادہ ہے الگ سطر علمِ نحو میں آپ کی مشہور و معروف کتاب علمِ نحو میں آپ کی مشہور و معروف کتاب شرحِ جامی شرحِ جامی کافیہ کی شرح ہے کافیہ کی شرح ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو جو آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے پڑھانے کے لیے تحریر فرمائی آپ کے تمام بیٹے آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے سوائے ایک بیٹے کے سوائے ایک بیٹے کے جس کا نام زیادہ دین یوسف تھا جس کا نام زیادہ دین یوسف تھا اسی کے لیے آپ نے شرحِ جامی تصنیف فرمائی اسی کے لیے آپ نے شرحِ جامی تصنیف فرمائی اور بیٹے کی نسبت سے اس شرح کا نام اور بیٹے کی نسبت سے اس شرح کا نام الفوائد الزیائیہ الفوائد الزیائیہ الزیائیہ اور بیٹے کی نسبت سے اشارہ کا نام الفوائد الزیائیہ رکھا بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ شرح جامی کا اصل نام کیا ہے الفوائد الزیائی لیکن یہ مشہور شرح جامی کے نام سے ہے آگے لکھیں مگر اس کتاب کی زیادہ شہرت مگر اس کتاب کی زیادہ شہرت شرح جامی کے نام سے ہے شرح جامی کے نام سے ہے الگ سطر کافیہ کی بہت سی شروحات لکھی گئیں کافیہ کی بہت سی شروحات لکھی گئیں مگر سب سے زیادہ شہرت مگر سب سے زیادہ شہرت کافیہ کی دو شرحوں کو حاصل ہوئی کافیہ کی دو شرحوں کو حاصل ہوئی ایک علامہ رضی کی شرح کافیہ ایک علامہ رضی را ضاد اور یا ہے را ضاد بے صاد ضاد را ضاد یا ایک علامہ رضی کی شرح کافیہ اور ایک علامہ جامی کی شرح کافیہ اور ایک علامہ جامی کی شرح کافیہ شرح جامی سینکڑوں سالوں سے شرح جامی سینکڑوں سالوں سے علامہ و طلبہ کی علامہ و طلبہ کی توجہ کا مرکز ہے توجہ کا مرکز ہے اور اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ اسے پڑھ رہے ہیں اسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں جس سے اس کتاب کی جس سے اس کتاب کی عند اللہ قبولیت کا عند اللہ قبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے الگ سطر لکھئے ملہ جامی کی وفات ملہ جامی کی وفات جمعہ کے روز جمعہ کے روز اٹھارہ محرم اٹھارہ محرم آٹھ سو اٹھانوے ہجری آٹھ نو آٹھ آٹھ سو اٹھانوے ہجری آٹھ نو آٹھ ہجری مطابق مطابق چودہ سو بانوے عیسوی چودہ سو بانوے ایک چار نو دو چودہ سو بانوے عیسوی کو کو ہیرات شہر میں ہوئی کو ہیرات شہر میں ہوئی اور یہیں پر آپ کو دفنایا گیا اور یہیں پر آپ کو دفنایا گیا بس بھئی ملہ جامی کے احوال مکمل ہوئے ملہ جامی کو اللہ نے بڑی قبولیت نصیب فرمائی بھئی اور یہ بڑے اللہ والے تھے عظیم ولی اللہ تھے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملہ جامی کو والہانہ محبت عقیدت تھی بھئی حد سے زیادہ محبت ویسے تو ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے لیکن کچھ لوگوں کے افعال سے باقاعدہ یا محبت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے بھئی تو ملہ جامی بھی ایسی ہی شخصیت تھے چنانچہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ملہ جامی نے ایک مرتبہ اپنے شہر سے مدینہ منورہ کا سفر کیا صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت کے لیے بھئی بغیر حج کے صرف جو روزہ اقدس کی زیارت مقصود تھی بھئی اور اس سلسلے میں بزرگوں نے بہت سے واقعات بھی نقل کیے ہیں ایک عجیب واقعہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے ملہ جامی حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے بعد پھر ارادہ کیا کہ اب مسجد نبوی میں حاضری دوں مدینہ کی طرف جاؤں بھئی تو جو مکہ کا گورنر تھا اس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ یہ ملہ جامی آئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں اور اب یہ میرے پاس مدینہ آنا چاہتے ہیں ان کو رکو بھئی میرے پاس نہ آئیں میرے پاس نہ آئیں تو مکہ کے گورنر نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ نے مدینہ کا سفر نہیں کرنا اور ادھر ملہ جامی وہ تو حضور علیہ السلام سے عشق کے حد تک محبت تھی بھئی ان کی اور میں نے جیسے بتایا کہ صرف حضور کی روزے کی زیارت کے لیے ہی ایک مرتبہ سفر کیا تھا انہوں نے مدینہ کا حالانکہ اس زمانے میں سفر کتنا مشکل کام تھا بھئی کئی کئی مہینے لگتے تھے بھئی اور جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا اور کوئی کوئی آرام ٹھکانہ وغیرہ راستے میں نہیں ہوتا تھا بھئی چنانچہ بادشاہ وہ گورنر نے منع کر دیا لیکن ملہ جامی پھر چھپ کر چل پڑے بھئی پھر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی مکہ کے گورنر کو حکم دیا کہ بھئی ان کو میں نے کہا تھا ان کو منع کرو وہ چل پڑے ہیں بھئی تو گورنر نے آدمی پیچھے دوڑائے اور پھر وہ ملہ جامی کو پکڑ کر لے آئے گورنر نے ان کو قید میں ڈال دیا کہ میں نے منع کیا تھا پھر مدینہ جا رہے ہیں تو تیسری رات پھر خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور وہ مکہ کے گورنر سے فرمانے لگے بھئی میں نے ان کو جو منع کیا یہاں ایسے اس وجہ سے نہیں کہ میں ان سے ناراض وغیرہ تھا وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں ناعتیا میری مدہ کے اندر اور وہ اشعار وہ آ کر میری میری روزے پر وہ اشعار پڑتے تو ایسے اشعار تھے کہ روزے سے میرا ہاتھ نکلتا ان سے مسافہ کرنے کے لئے اور جس سے فتنہ پھیلنے کا خطرہ تھا اس لئے میں نے منع کیا کہ ان کو نہ آنے تو دیکھو یہ کتنا انچا مقام تھا تو گورنر نے پھر قید سے ان کو نکالا اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا بھئی اسی طرح اسی طرح والی صاحب رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ ملاجامی جب حاضر ہوتے حضور علیہ السلام کے روزے پر تو یہ شیر پڑا کرتے تھے بڑے ناز سے بسفر میرا ومچے فرمائی سیدی و مرشدی و مولائی کہ میں سفر پر جا رہا ہوں اے میرے آقا اے میرے سردار آپ کیا فرماتے ہیں بسفر میرا ومچے فرمائی سیدی و مرشدی و مولائی تو جواب میں حضور علیہ السلام کی طرف سے روزے سے وہ جواب سنتے تھے باقاعدہ حضور علیہ السلام کا اور حضور فرماتے بسفر رفتنت مبارک بات بسفر رفتنت مبارک بات بسلامت روی و باز آئی کہ تمہارا سفر پر جانا مبارک ہو سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آؤ تو چنانچہ جب بھی وہ حج کیلئے تشریف لے جاتے تو حضور کے روزے پر یہ شیر پڑا کرتے تھے اور جواب میں حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ شیر سنتے تھے اور باقی افراد نہیں سنتے تھے صرف جامعی سنا کرتے تھے سمجھ میں آیا تو چنانچہ جب آخری حج کیلئے آخری حج کیلئے تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر اسی طرح روزے پر جب حاضری ہوئی تو یہ شیر پڑھ رہے تھے کہ بسفر میرا ومچے فرمائی سیدی و مرشدی و مولائی تو جواب آیا بسفر رفتنت مبارک بات غور کیا دوسرا مصرہ نہیں سننے میں آ رہا پھر دوبارہ پشیر پڑا پھر وہی جواب آیا بسفر رفتنت مبارک بات سفر پر جانا آپ کا مبارک ہو دوسرا مصرہ نہیں سن رہے جس میں ذکر تھا بسلامت روی و باز آئی سلامتی سے جاؤ اور پھر واپس آؤ تو جامی سمجھ گئے کہ معلوم ہوا یہ میرا آخری سفر ہے مجھے پھر یہاں آنا میری قسمت میں نہیں ہے پھر دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہیں ملے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا پھر اس کے بعد حج کا موقع نہیں ملا اور آپ انتقال فرما گئے بھئی تو یہ اللہ والے ہیں بھئی سمجھ میں آیا جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے ہیں وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے جواب کو سنتے ہیں جب وہاں روزے پرداش حاضر ہو کر سلام کہتے ہیں تو باقاعدہ حضور کے جواب کو سنتے ہیں اور یہ تو روایات میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سب کا جواب دیتے ہیں بھئی لیکن جن کو اللہ نے سننے والے کان دیا ہوں وہ سنتے بھی ہیں والد صاحب رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وہ عجیب ان کی شخصیت تھی انہوں نے اپنے آپ کو تمام زندگی بہت شپا کر رکھا لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آت بات زبان پر ان کے آ جاتی طلبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے ہر رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے بھئی اور والد صاحب کو بھی اللہ نے ایسا عشق نبی نصیب فرمایا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ایک مرتبہ وہ عمرے کے لئے تشریف لے جانے لگے تو ترمیزی شریف کے درس میں طلبہ سے فرمایا کہ بھئی میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں اور پندرہ بیس دن بعد میری واپسی ہوگی تو آپ لوگوں کے لئے کیا لاؤں بھئی وہاں سے والد صاحب کے بڑی جلالی طبیعت تھی بھئی ایک عجیب اللہ نے روب دیا تھا من جانب اللہ روب تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اتنا روب کے جسے آپ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس سے اندازہ لگا لیجئے والد صاحب رحمہ اللہ کا درس ترمیزی روزانہ زہر کے بعد شروع ہوتا تھا عصر تک بھئی تو روزانہ دو ڈھائی گھنٹے تقریباً ترمیزی شریف کا سبق ہوتا تھا اور کتنے ہی طلبہ نے آپ کے کتنے ہی تلامزہ نے ہمیں وفات کے بعد آ کر بتلایا کہ میں حضرت کے سامنے پہلی صف میں بیٹھتا تھا صرف حضرت سے ایک ڈیڑھ گز کے فاصلے پر اور پورا سال میں یہاں پہلی صف میں بیٹھتا رہا لیکن پورے سال میں اتنی ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ نظر بھر کے حضرت کے چہرے کو دیکھ لوں بھئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سال کوئی کسی کے سامنے بیٹھا رہے اور کہے کہ میں نظر بھر کے حضرت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا تو وہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب روب آپ کو نصیب فرمایا گیا تھا بھئی تو طلبہ بتلاتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ میں بھئی میں میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں آپ کے لئے کیا لاؤں تو حضرت کا جلال روب بہت زیادہ تھا سارے خاموش ہیں آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ بھئی کیا لاؤں آپ لوگوں کے لئے سینکڑوں طلبہ بیٹھیں ایک طالب علم نے حمد کر کے درمیان سے بولا کہ استاجی وہاں روزہ اقدس پر ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا پھر تو سارے ہی بول پڑے کہ استاجی ہمارا بھی سلام ہمارا بھی سلام فرمایا ٹھیک ہے بھئی چنانچہ سفر پر چلے گئے بھئی اور پھر واپس آئے جب عمرے اور حج وغیرہ کے سفر سے واپس آتے تو ہمیشہ طلبہ سے بڑی عجیب محبت ہوتی تھی جو علم دین پڑھنے والے طلبہ تھے تو ان سب کو مدینہ منورہ کی خجوریں بھی کھلاتے اور آبِ زمزم بھی پلاتے تھے تو واپس آئے اور وہاں درس میں پھر طلبہ سے فرمانے لگے میں نے وہاں روزہ رسول پر آپ لوگوں کا سلام پیش کیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو غریب اور مسکین طلبہ ہیں جو سارا سال قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے تھے اور پھر آگے فرمانے لگے کہ واللہ سمہ واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے سلام کا جواب دیا بھئی طلبہ کی چیخیں نکل گئیں بھئی رونے لگ پڑے سب بھئی تو ان کی ایک عجیب شخصیت تھی والی صاحب کی اور والی صاحب کو اللہ نے ایسا عشق نبی نصیب فرمایا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کے جتنے تلامیزہ آپ کو ملیں گے ان کے وہ سب ذکر کرتے ہیں کہ جو عشق نبی ہم نے حضرت میں دیکھا وہ عشق نبی اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا آپ کے ایک ایک عمل سے عشق نبی ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا تھا روزانہ درس ترمیزی کے ساتھ شمائل ترمیزی جس میں حضور علیہ السلام کی عادات وغیرہ ذکر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات خلیہ مبارک اور اسی طرح وفات وغیرہ ان چیزوں کا ذکر ہے وہ شمائل ترمیزی بھی والی صاحب پڑھاتے تھے اولاں درس ترمیزی ہوتا اور پھر آخر میں تھوڑی دیر کے لیے شمائل کا بھی سبق ہوتا تھا طلبہ بتلاتے ہیں کہ شاید ہی شمائل کا کوئی سبق ایسا گزرا ہو جس میں خود بھی نہ روئے ہوں اور طلبہ کو بھی نہ رولایا ہو بئی اور خاص طور پر جب وفات النبی کا ذکر آتا تھا تو اس کا ذکر ایسے عجیب الفاظ میں کرتے تھے کہ طلبہ کی چیخیں نکل جاتی تھیں دار الحدیث میں ایک عجیب ایک چیخ و پکار کا سماہ ہوتا تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ ملہ جامی جن کی یہ عظیم شرع اب ہم شروع کریں گے یہ بڑے اللہ والے تھے اور بہت اللہ نے ان کو عجیب مقام اور عجیب شہرت نصیب فرمائی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی پوری کتاب آغاز سے اختتام تک ہم پڑھتے لیکن نصاب کے اندر یہ صرف مرفعات سے جو حصہ ہے وہ شامل ہے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے البتہ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم حصہ پڑھ لیں اگر اللہ نے وقت میں برکت دی اور موقع ملہ تو اسی سال کوشش کریں گے کہ جتنا نصاب سے زائد حصہ ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیں قدر پڑھ سکیں بھئی اور اس کتاب کے آغاز میں اس کتاب کے آغاز میں ایک حاصل محصول کی بحث آتی ہے بھئی حاصل محصول تقریباً یہ بڑا نسخہ ہو کتاب کا تو اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ صفحے کی بحث ہے حاصل محصول اور وہ بڑی مشکل اور پیچیدہ بحث ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے اساتیزہ اس کو پڑھاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں بھئی والد صاحب رحمہ اللہ نے اس حاصل محصول کی شرع لکھی بھئی یہ ڈیڑھ صفحے کی بحث ہے اور اس کی شرع کی تقریباً کوئی پانچ سو کے لگ بھگ صفحات میں بھئی اور یہ والد صاحب رحمہ اللہ کی پہلی تصنیف تھی طالب علمی کے بعد جب والد صاحب رحمہ اللہ نے دورہ حدیث کیا تو ابھی آپ کی داڑی بھی پوری طرح نہیں آئی تھی اتہائی کم عمری میں اور پھر دورہ حدیث کے بعد آپ نے جو پہلی تصنیف کی وہ اس حاصل محصول کی شرع کی جس کا نام ہے بغیت القامل بغیت القامل السامی فی شرخ المحصول والخاصل للجامی تو بغیت القامل کے اندر وہ اس حاصل محصول کی بحث کی شرع کرتے ہیں اور بڑی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے بھئی بغیت القامل خود والد صاحب رحمہ اللہ بغیت القامل کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ نحو کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے اور اسے ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا بھئی ہر ایک نہیں سمجھ سکے گا اور ایسی عجیب کتاب ہے انسان حیران رہ جاتا ہے علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور برے صغیر کے علماء ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں تو جب والد صاحب نے یہ بغیت القامل لکھی تو شروع میں تقریز لکھوانے کے لیے ان کے پاس لے گئے اور علامہ شمس الحق افغانی علوم فنون میں بڑی مہارت رکھتے تھے انہوں نے تقریز لکھی اور تقریز میں وہ لکھتے ہیں کہ میں سالہ سال تک نحو کی تدریس کرتا رہا ہوں نحو کے تمام مسائل میں جانتا ہوں اور پاکستان اور بیرونی دنیا میں جہاں کہیں بھی میں سفر کرتا ہوں تو جو مکتبہ وغیرہ ہو جو اس علاقے میں جو مکتبیں ہوں میں ان میں ضرور جاتا ہوں اور وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن میرا ذہن اب یہ بن گیا تھا کہ نحو کی کتابیں اب شاید مجھے فائدہ کبھی نہیں دیں گی کیونکہ میں نحو کی جو بھی کتاب اٹھاتا اور اس کا مطالعہ کرتا تو اس میں جو بھی باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی ساری مجھے معلوم ہوتی تھی تو میرے ذہن میں تھا کہ اب شاید ہی کوئی نحو کی کتاب ایسی ملے جو جس سے مجھے کوئی فائدہ ہو جائے لیکن پھر آگے فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہے بغیت القامل اس نے میرے علم میں بے انتہا اضافہ کیا انسان حیران رہتا ہے ایک طالب علم دور حدیث کرنے کے بعد ایک کتاب لکھ کر لارہا ہے اور ایک علم کا پہاڑ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب نے میرے علم میں بے انتہا اضافہ کیا اور پھر لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو اس مصنف نے ایسی ترتیب دی ہے اس کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ یہ عقل انسانی کی انتہا ہے بھئی اس سے بہتر ترتیب ہو ہی نہیں سکتی اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مبالغہ نہ سمجھنا مبالغہ میری عادت نہیں ہے اور یہ اس عالم کی علم کا یہ حال ہے جوانی میں بلکہ نوجوانی میں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ اس عالم کے علم کا یہ عالم ہے جوانی میں بلکہ نوجوانی میں تم میں پیشنگوئی کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ شخص اپنے زمانے کے علماء کا امام بنے گا بھئی تو یہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں والی صاحب کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی کہ اللہ نے ایسا علم دیا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے اور والی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ جب میں نے کتاب لکھی تو مفتی محمود رحم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ انہی دن اور ٹرین میں سفر کرنے کا موقع ملہ اور مفتی محمود رحم اللہ کے ساتھ ایک اور بڑے بڑے عالم بھی تھے تو ٹرین چل پڑی سفر شروع ہوا اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو یہ بغیت القامل کا نسخہ موجود ہے میں اٹھا بیگ میں سے وہ کتاب نکالی اور وہ عالم کو توفے کے طور پر دے دی کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے وہ جو عالم تھی انہوں نے کتاب کھولی اور ایک آدھ صفحہ ہی پڑا تھا بھی کہ اٹھے اور اٹھ کر آئے اور مجھے دس روپے انعام دیئے دس روپے تو اس زمانے میں تنخواہ ہوا کرتی تھی بھئی اتنے زیادہ پیسے تو دس روپے مجھے انہوں نے انعام میں دے دیئے تو مفتی محمود رحم اللہ حیران رہ گئے کہ بھئی ابھی آپ نے کتاب کھول کر ایک آدھ صفحہ نہیں پڑا اور آپ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں چالیس سال سے شرح جامی پڑھا رہا ہوں اور اس کتاب کے پہلے صفحہ پر جو بات لکھی ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا تو یہ عبالی صاحب رحم اللہ کو اللہ نے عجیب علوم نصیب فرمائے تھے اور عجیب سنت کی محبت ان کو نصیب فرمائی تھی تو ان کی یہ کتاب ہے بغیت القامل بھئی لیکن برحال وہ حصہ تو اپنے صاحب میں شامل ہی نہیں ہے یہ المرفوعات سے ہی ہم شروع کریں گے اور میں نے بتایا کہ شروع میں یہ چونکہ جامی میں ساری ترکیبوں کی بات ہوگی تو ہم چند دن ترکیب کر لیں گے جب آپ کی بنیادی ترکیب آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ پھر جامی میں وہ جو بھی بات کریں گے آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی تو شروع میں چند دن ہم ترکیب کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب شروع کر دیں گے اگر دس بارہ دن ہم پندرہ دن ترکیب کر لیں اور اتنا ہی توفیق اللہ دے دیں دو دو تین تین گھنٹے انشاءاللہ بہترین ترکیب عبارت آپ پڑھنا آپ کو آ جائے گی کہ عبارت پڑھتے کیسے ہیں چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہم پڑھتے کیسے ہیں